اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں مقار الحسن بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے مگر کس کو فتح نصیب ہوئی یہ اب تک سمجھ نہیں آ رہا جبکہ ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے مطابق بہترین طریقے سے ووٹ حاصل کیے ہیں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے حیران کن نتائج دیئے ہیں اور اس وقت تک وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں اتنی زیادہ کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے یہ واقعی حیران کن ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کراچی میں اتنا کام کروا دیا ہے کہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے یا پھر جیسا کہ جماعت اسلامی یا پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتیں کچھ الزامات آئیت کر رہی ہیں ان میں بھی کچھ صداقت ہے کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ووڈنگ ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو وہ بھی ایک فیکچر سامنے آ رہا ہے جہاں پر کم ووٹ پڑھتے ہوئے نظر آئے اور جس طریقے سے ووٹ پڑھے ہیں اور شہرہ نظر آ رہی ہے کیا لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے یا پھر جن لوگوں نے بھی اس وقت فتح سمیتی ہے وہ پریشان کیوں دکھائے دے رہے ہیں چاہے جماعت اسلامی ہو یا تحریک انصاف ہو جو کہ اپنی کامیابی کے بعد اس وقت احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم احتجاج ضرور کریں گے دوسری جانب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہے جس نے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا اور بائیکارٹ کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اب سڑکوں پر نکلیں گے اور سڑکوں پر نکلنے کے بعد عوام کو اپنی آواز پہنچائیں گے اگر ساری ہی سیاسی جماعتیں جنہوں نے بلدیاد انتخابات میں حصہ لیا ہے یا پھر جنہوں نے بائیکارٹ کیا وہ تمام کی تمام ہی سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں تو آخر وجہ کیا ہے اور اگر سڑکوں پر ہی نکلیں گے تو عوام کے مسائل کو حل کرنے کا سوچے گا کون یہ ساری باتیں جس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مہتہ آپ احمد چاندیوالات معروف تذیہ کار ہیں جناب مہتہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ محسن قازمی صاحب معروف تذیہ کار ہیں محسن صاحب آپ کو یوں گئے شکریہ پہتاب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس وقت ہر سیاسی جماعت ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انتخابات میں چاہے وہ جتنی بھی اس نے فتح سے مٹی ہو وہ اس وقت جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اسے بلدیاد انتخابات کے نتائج کو وہ مسترد کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں کیا یہ کامیابی ہے یا ہار ہے صحیح فرمایا ہے دیکھیں ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ پیپس پارٹی نے اتنے بڑے ووٹ حاصل کیے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھیں یہاں کراچی کے اندر ایمکیم کے زمانے کے اندر ایمکیم نے تو اچھے خاصی لیڈ لی تھی یہاں پہ اور ایک بہت بڑی اکثر اس سے آئی تھی لیکن آج تک ایسا جو چاہے اب قومی سم لگیں الیکشن لے لیں کراچی کے اندر یا صوبائی سم لگیں اتنی بڑی لیڈ میں نے آج تک نہیں دیکھی اب اس کے پیچھے کیا وامل ہیں حافظ نحیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن میں کچھ انہوں نے داخل بھی کرائی ہیں شکایت جو اس کو دیکھتے ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے تیاری نہ کرنا کچھ جماعتیں ہیں جنہوں نے دلچسپی نہیں لی کچھ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اچھا کچھ ایسی چیزیں بھی ایسی شکایتیں بھی آئی ہیں کہ جس طرح ویڈیوز وغیرہ چلی ہیں جو سب نے دیکھی جس کے اندر بیلٹ پیپرز جو ہیں پہلے باہر نکل گئے اور کچھ ایسی ویڈیو چلی جہاں پہ لوگوں نے وہاں پہ چھابہ مارا اور وہاں پہ دیکھا کہ ٹھپے لگ رہے ہیں میں کسی نام نہیں لینا چاہتا کسی پارٹی کا لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے کہ ایک پارٹی اچانک میند کرنے والی دنیا کو پتہ ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر جو الیکشن کمپین چلائی ایسی کمپین میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی بہت اچھی کمپین اب بہت پہلے سے چلا رہے ہیں بہت پہلے سے چلا رہے تھے اب وہ اس کا ریزلٹ ایک دم اچانک تبدیل کیوں ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ایسے عوامل ہیں اگر بولا جائے تو کچھ جماعتیں ناراض ہو جائیں گی تو اس لیے بہتر یہی ہے اس کے اندر خاموشی ہے کیونکہ عوام اس بات کو جانتی ہے اور ہماری عوام کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور رہا میئر بننے اور نہ بننے کا تو اس کے اندر میرے پاس ایک رائے ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں کہتی ہیں میئر میرا بنے گا تو بھائی اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ کی گھنٹی کر لی جائے جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو میئر بنا دیا جائے تو اس کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں علاقائیت سیاست ختم ہو جاتی ہے کہ یوسی فائیف سے وہ جیتا یا اس سے ووٹوں کی کون کیونکہ کراچی تو ایک ہی ہے کراچی کے اندر جو عوام ہوگی سبوں کا فائدہ ہوگا اگر اس کے ووٹر زیادہ ہوں تو اس بیہاں پر اس کو میئر بنا دیا جائے میرا اندازہ یہ ہے بلکل صحیح ہے اچھا مصرط نیازی صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹ سے تعلق رکھتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن قزمی صاحب آپ کی طرف ہوں گا کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کہ وہ سو سے زائد سیٹے جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور میئر ان کا ہونا چاہیے میئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں وہ احتجاج کرنے بھی جا رہا ہے کیا لگتا ہے سر کیا جماعت اسلامی بھی خوش نہیں تحریک انصاف بھی خوش نہیں جنہوں نے الیکشن میں سلیا وہ بھی خوش نہیں جنہوں نے بیک آٹ کیا وہ بھی خوش نہیں کیا کہیں گے سر اچھا ایک جملے گور رضاقہ کر لیں آپ اپنے اس تفسر میں کہ پیپس پارٹی خود حیران ہے پیپس پارٹی خود حیران اچھا اس کو حیرانی ہو رہی ہوگی بلکل اچھا بلکل دیکھنے ہر آدمی اپنی جماعت کو بہتر جانتا ہے اور توقع بھی رکھتا ہے کہ اس حد تک جو ہے ہم جا سکتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی پرسنٹیج بھی چلے جائیں گے اچھا اب اگر اس کا تذزیہ کے جائے بہت ٹائپ چاہیئے تذزیہ کہ میں بہت مختصر تھی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ الیکشن کرنے سے پہلے انجینئرنگ کی جاتی ہے وہ اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے میں خود الیکشن کمیشن میں کسی عرصے میں کام کر چکا ہوں آپ کی اچھی پلاننگ ہوگی آپ اپنی پسند کی حقہ بندیا کریں گے آپ اپنے پسند کے ووٹرز کی لسٹیں بنائیں گے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آدھا مقزمہ آپ وہاں لڑ لیتے ہیں صحیح بات ہے تو چونکہ حکومت اس وقت پی بیس پارٹی کی اس سنجھ میں لہذا یہ کیریڈر تو اس نے لیا اور اس نے اٹھایا اس سے فیدہ اٹھایا اب دیکھنے یہ ہوتا ہے جو ان کے مخالف لڑا ہیں وہ یہ سب گر جانتے ہیں ان کو ڈسکارڈ کرنے کے تیاری کرنی چاہیے تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ڈسکارڈ پر کسی نے توجہ نہیں تھی ہر ایک اس غلط فہمی میں رہا پی ٹی آئی یہ سمجھتی رہے کہ کراچی میں سب سے بڑا نمبر ون پارٹی ہم بنیں گے جماعت اسلامی سمجھتی رہی ہم بنیں گے بلاول صاحب نے تو کہہ بھی دیا تھا جیالہ ہی بنے گا میر میں تو ایک جملہ کہتا ہوں جب شہدادے نے ایک حکم دے دیا تو پھر ریایہ کو تو حکم اس پر عمل کرنا ہی کر رہا ہے ریایہ ہے کراچی کے عوام بھی رہے ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ اندرونے سن میں چلیں وڈیرے یا دیگر لوگ دیکھیں جس ملک میں جمہوریت برائے نام ہے اسے وہاں پر ریایہ کہیں گے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں عوام کہلاتی ہے عوام اور ریایہ کے یہی فرق ہے کہ ہم ووٹ ڈال کے آتے ہیں مسٹر اے کو اور کاؤنٹ ہوتا ہے مسٹر بی کو تو یہ ہے ہم اس لیے ریایہ اپنے آنے ہمارے ساتھ ریایہ کی جاتی ہے تو ہم جدہ ہیں جب ریایہ ختم ہو جائے گی ہم مر جائیں گے کیونکہ وہ بادشاہ جو ہے اس کی وہ ریایہ جو ہے وہ بادشاہ کی ہوتی ہے اس وقت مسرح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حیران ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وقال بھی بات دراصل یہ ہے کہ پہلے یہی سب لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جانت بھئی علاقوں سے جیتی ہے اور شہر علاقوں سے نہیں جیتی اب اگر جیت گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھی کوئی ظلم ہو گیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ اچھ دیوت سے اگر آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کا ریکارڈ دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ میں اس کا کیا ہے ہاں دوہزار پندرہ کے اندر جب الیکشن ہوئے تو اس وقت اس کا کیا رہے ہیں بلکہ نہیں کہہ دیا جماعت اسلامی کی کیوں زیادہ ووٹ آئے دیکھیں عوام میں اگر منتخب کیا ہے تو اس میں تو کوئی نہیں اگر جیت گئے تو برا اور اگر نہ جیتے تو کہتے جی کر کردگی نہیں ہے کسی طریقے کا کسی ادوار میں بھی آپ یہ نہیں رہا کہ لوگ پاکستان جیتا سپاٹی تو تنقید نہ کریں کریں تنقید ہزار دفعہ کریں آپ کا حد کہہ لیکن اب یہ نہ کریں کہ پاکستان جیتا سپاٹی میں اگر جیتی تو کیوں جیتی نہ جیتی تو برا اور جیت گئی تو برا دیکھیں ہم تو جماعت اسلامی اگر جیتے ہیں برا نہیں کہہ رہے برا نہیں کہہ رہے حیرانی ہے کہ اتنی زیادہ چیٹے آخر شہری علاقوں سے اٹھا کے سلنگ کیا اتنا کام کرا دیا تھا پیپلز پارٹی کے انٹرسیتے کے وقت میں میری بات سننے یہ تو عوام سے جا کے پوچھے کہ عوام نے کیوں ہم لوگوں کو گوٹ دی گیا تو یہ کیسی بات ہو گئی کہ کیوں جیتی اچھو نہیں کیا بائیکارٹ متحدہ کے بائیکارٹ کی وجہ بنی ہے پیپلز پارٹی کے جیتنے کے دیکھیں ہمیں کوئی اگر متحدہ نے میدان خالی چھوڑنا نہیں چاہیئے تھا اگر اس نے چھوڑا ہے تو اسے ہمارے کیا سروکار دیکھیں ہم نے اس شہر سے خدمت کی ہے اگر ہمارا ایڈنسٹریٹر لگا ہواسا ہے ہم نے خدمت عوام کی کی ہے تو عوام ہمیں ووٹ دے دی گئے نا اور اگر دیکھیں حیرام کون دباہ ہونا چاہیئے میں کہا جماعت اسلامی کچھ مل رہی ہیں ان کی کیا کارکرگی کوئی کارکرگی نہیں وہاں پہ دکھائی کچھ نہیں کہہ رہا اور یہاں پاکستان اصل میں مسئلہ یہ آرہا ہے کہ کمپین جو چلائی ہے وہ جماعت اسلامی نے چلائی پیپلز پارٹی نے کمپین نہیں چلائی جو بھی یہاں پہ ہم بات کر رہا ہوں یہی تو حیرانی ہے کہ جس سے کمپین چلائی ہے وہ جیت نہیں پایا نہیں دیکھیں اگر کمپین جو ہے نا ہمارے کمپین چلائی ہے اپنے علاقائی سطح پر چلائی ہے اگر یہی پاکستان کی پاس پارٹی کہتی تو کہتے ہیں جی اتنا پیسہ کان سے آ گیا وہاں پہ کوئی یہ لفت نہیں کہ یہ تیار نہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ اب اتحاد ہوگا تو کس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کریں گے جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی پی ٹی آئی آپس پہ کون آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں میں نہیں بہت سنیں اب جمہوریت کے اندر تو میرے خیال میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے لیکن جہاں تک جب سے جماعت اسلامی جماعت اسلامی کا تعلق ہے ملکب بات کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی بات تو کسی سے بھی انکار نہیں ہے لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے تعلق ہے میں نہیں خوشتے ہوں لیکن بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن وہ بات کسی کی نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں میں خوشتے ہوں ان سے بات کرنا ٹھیک ہے اچھا میں ذرہ پوچھ رہتا ہوں مہتاب صاحب سے سر یہ کیا لگ رہا آپ کو کہ اتحاد کون کر سکتا ہے جماعت اسلامی کے نزدیک کون ہے اور پیپس پارٹی دیکھیں جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہوگا وہ میرے نزدیک جو ہے پی ٹی آئی سے ہوگا شاید پیپس پارٹی سے نہ ہوں اور وہ اس کے پیچھے کچھ عامل ہیں کیونکہ آپ پھر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی دوسرے معاملات پی اس کے اندر اٹھائچ ہو جاتے ہیں اور پہلے بھی شاید ایک ہمارے پرگام میں میں نے کہا تھا کراچی کے اندر ہمیشہ میر جب آئے گا مخلوط حکومت کے ساتھ آئے گا اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے مخلوط بنے گی انڈیپینڈنٹ نہیں بنے گی اور کراچی کے اندر کم از کم اس ٹائم پیپس پارٹی جیتی ہے جو بھی ہے لیکن اس کے اندر پاور پلے کرنے کے اندر اسٹریٹ پاور حاصل کرنے اور ہر پارٹی کو کم از کم پندرہ سال چاہیے یہاں پہ پندرہ سال اس صورت میں چاہیے جب کراچی کے اندر سنسیریٹی سے کام ہوگا پیپس پارٹی پہلے بھی آئی ایمکیو ایم نے بھی کام کیا یہاں پہ جماعت اسلامی کے دور میں جو ہمیں پتا چلا جو ہم نے دیکھا دنیا نے دیکھا جو زیادہ ڈیویلپنگ ہوئی شاید جماعت اسلامی کے دور کے اندر ہوئی میرا تعلق نہیں ہے جماعت اسلامی سے لیکن جو دیکھا وہ میں نے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان اغوانی صاحب ان کے زمانی کے اندر کافی مینتی صاحب رہے بہت اچھا کام ہوا مصطفح کمال صاحب نے بھی تو سکھا مصطفح کمال صاحب آئے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھا کے مکمل کروا دیا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کسی کے کام کو روکنا جس طرح آج کل ایک ہمارا مزاج بناوا ہے کہ یہ پارٹی ایک دوسرے کو جو ہے وہ روکتی ہے کہ تاکہ اس کی پر وہ پاپولر نہ ہو جائے کسی بھی صورت میں تو وہ روکتی ہے یہ فنڈنگ کا جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو رکوانہ کرنا وہ ہر آدمی جانتا ہے پولٹکس میں کیا ہوتا ہے تو مصطفح کمال صاحب نے اس کام کو مکمل کرایا اور کراچی کے اندر ایک بہت بہترین جو ترقی کا ایک ڈیویلپنگ ہوئی وہ ایک واقعی یعنی کہ لکھی جانے والی مسائل ہی دے لیکن پاکستان پیپلس پارڈی نے کبھی اتنا کام کرایا ہے جو کراچی کے عوام نے اتنا موڑ دی دیا یا پھر متحدہ کے بائیکارٹ کے پر جیسے ہوئے ہیں دیکھیں متحدہ کے بائیکارٹ اپنی جگہ ہے اس کے اندر دیکھیں جو میرے اندازے کے مطابق ہے کراچی کے اندر ٹن آور جو رہا ہے وہ ففٹی سے سسٹی پرسنٹ رہا ہے چالیس فیصد یا پچاس فیصد لوگوں نے ووٹی نہیں دیا اچھا جماعت اسلامی کے جو اپنے ووٹر ہیں وہ تو آپ کو بتایا بلکل سٹک ہوتے ہیں اور بڑے پکے ہوتے ہیں بلکل ہے جماعت اسلامی نے جو ورکنگ کی اور یہاں پہ جو کمپین چلائی اس کے اندر انہوں نے اپنے ووٹر کو بڑھایا جو بھی اس کے معاملات تھے جو انہوں نے پیچھے جو پیچھے جو گزر چکے ماضی کے اندر گزر بھی چیزیں بتائیں اور کریں جو بھی ہے ان کی اچھی کمپین تھی مطلب ہر آدمی جانتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا ووٹر بڑھ گیا لیکن اچانک یہ فیصلہ آ جانا جس سے انہوں نے محترم بولا جماعت اسلامی کا ادھر کوئی گراف نہیں تھا لیکن میں یاد دلاؤں کہ امکیوم سے پہلے جماعت اسلامی کی سیونڈی پرسن سیٹے قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی ہوتی تھی یہاں پہ امکیوم سے پہلے ایسا نہیں ہے امکیوم نے اس کو ریپلیس کر دی بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے اچھا موسیق صاحب اس وقت کیا آپ کو لگ رہا ہے ویسے جماعت اسلامی اور اگر تحریک انصاف اتحاد میں جاتے ہیں تو تحریک انصاف تو اچانک کوئی بھی فیصلہ لے دیتی ہے وہ کہتی ہے ہم اسیملیاں چھوڑ رہا ہیں جیسے بھی پنجاب کی چھوڑ دی اور کیپی کا معاملہ بھی چل رہا ہے تو اگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اختیارات نہیں مل رہا ہے اور وہ اسیملی یعنی بلدیات کو توڑتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے کیا جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گی یا جس کے پاس اختیارات موجود ہیں پیپلز پارٹی اس سے کرے گی اچھا ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیا آپ کی اسی پروگرام میں ریسنٹلی ہماری گفتگو ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم کیوں بائیکارٹ کری یہ اس زمانے دس جنگری کی بات ہے کوئی آثار نہیں تھے اس کے بائیکارٹ کرنے کے حتیٰ کہ اس نے بیڈ نائٹ میں بائیکارٹ کیا دوسری بات آپ نے ایک سوال کیا تھا میں نے کہا تھا جماعت اسلامی ہار جائے گی یہ بھی آپ ریکارٹ میں میرے موجود ہیں اب آئیے تیسر سوال میں بھی کراچی کہوں آپ بھی کراچی کہیں یہ بھی کراچی کہوں مجھے اپنے کراچی سے بہت محبت ہے اس کی وجہ یہ کہ جو آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے فطری طور پر اس سے محبت ہوتی وہ اس کی آغوش ہوتی دیکھ رہا ہے یہ کہ جو آنے والا میر ہے وہ کراچی کے لیے کس کا میر بہتر ہوگا اب اس پوزیشن تو تقریبا ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ پی پیس پارٹی نمبر ون جماعت اسلامی نمبر ٹو اور پی ٹی آئی نمبر تری اب اگر اس کے بعد یہ کوشش کریں پی پیس پارٹی والے اپنے مسل لیگ اور دوسری پارٹیوں کو ادھرز کو اور ٹی میڈ لیگ کو بلا کے تو بھی وہ اتنے ووٹ نہیں جمع کر سکیں گے جتنے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی باتے ہیں ہوگی بات بلکل ایسا اچھا اب دیکھئے کہ آپ اپنی بلدیاتی ہسٹری اٹھائیے کراچی کی کہ کراچی کو جب فائدہ پہنچا جب فیڈرل گورنمنٹ نے ساتھ دیا مسلم صاحب کا دور ہو یا کسی کا بھی دور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میر آئے وہ ایسا میر آئے جس کی حکومت آئندہ فیڈرل میں ہو یا چل بھی رہے جسے اگر پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی پی پلس پارٹی فیڈرل میں موجود ہے مطلب یعنی ہے کہ پی پلس پارٹی اگر کراچی کو جگہ تو کر سکتی ہے پی ڈی ایم کا نام اس لیے نہیں ہوا پی ڈی ایم جائے جانے والی پارٹیویوں میں شمار ہیں اچھا یعنی جا سکتی ہکومت نہیں جانے سے مرات کیا لے رہے ہیں آپ کتنا سا رکھ لیں گے ان کو اقتبور تک ہی رہیں گے سزا تو نہیں رہیں گے تو اس کے بعد جو الیکشن ہوگا تو کون آئے گا زیادہ تر جو چانس ہے بظاہر وہ پی ٹی آئی کے زیادہ چانس ہے تو اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے میئر بناتی ہے میری تو ریکویسٹ ہے خان ساتھ جس طرح انہیں نے دس سیٹے والوں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا تو آپ ان کے میئر کو تصمیم کر لیں جماعت اسلامی کے نئیم حفظ نئیم اور احمان کو بنا دیں آپ اور اپنی چالیس سیٹے ان کے ساتھ ایڈ کر دیں اور یہ یہ کراچی کے حق میں بہتر ہے جب آپ فیڈل میں آئیں گے تو جماعت اسلامی کو یہ فیضہ پہنچے گا کہ وہ آپ سے ایڈ لے گی چھیک ہے یہ کراچی کے ترقی کر آتا ہے لیکن سریعہ تو یہ تو ایک اندازہ ہے کہ ایسا ہو سکھ نہیں میں آپ کے سامنے ایک فرمولہ رکھ رہا ہوں اب آئیے تھوڑا سا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتیاد کر لے تو پیپلز پارٹی سے ہمیں کام کر دی ہی لیتے کی نہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو میئر بنا دے نا کہیں آہ ٹھیک ہے آپ آئیے آپ کہاں میں کہنا پیپلز پارٹی کا میئر بھی آپ بنا دیں اچھا وہ کام پیپلز پارٹی کا میئر بھی بنا دیں ایک تو جماعت اسلامی کا مزاجی نہیں ہے اس طرح تھا ٹھیک ہے اس وقت جماعت اسلامی کہ حق اس لیے بنتا ہے آنکہ وہ جیتی نہیں ہے لیکن اس لیے حق بنتا ہے کہ انہیں بڑی محنت کی ہے سنسیر لوگ ہیں میں اس کو ایکسٹ کرتا ہوں کہ نعمت اللہ کا دور بھی ہم نے دیکھا افغانی صاحب کا دور بھی ہم نے دیکھا فارق سلطار کا دور بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی دور دیکھا اور بہترین دور ہم نے وسیع مختر صاحب کا دیکھا جنہیں نے انکیوں کے سیاسی تابوت میں آخری کیل انہیں نے گاڑی ٹھیک ہے سر مصطف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ان سے جانیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر بنتا ہے تو کیا حکمت حملی ہو رہا ہے اور نہیں بنا تو کیا ہوگا ایک بریک ہے ہمارے ساتھ رہے گی